موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجم سعود فورج یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے بنانے بہت ہی مزیدار بچو بڑو سب کے فیورٹ میگی مسالہ یا ویجیٹیبل مکس مسالہ جو ہے وہ نوڈلز بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور انہیں بنانا بھی بہت ہی آسان ہے جو بچے جو جو ہے وہ بزرگ جو ہے وہ سبزیاں پسند نہیں کرتے جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے انہیں اس طرح آپ نوڈلز کے اندر جو ہے وہ سبزیاں ڈال کے پکا کے دیں انشاءاللہ بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ کھا لیں گے اور انکار نہیں کریں گے اور انہیں پسند آئیں گی تو چلیے ملکے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ میگی ملکے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ ملکے بنانا راکھی میگی مسالہ یا آپ انہیں جو ہے ویجیٹیبل نوڈلز کہہ لیں وہ بنانے کے لئے ہم نے کھلائی جو ہے وہ چلے پر رکھ لیا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل بہت زیادہ آئل جو ہے وہ اس میں نہیں ڈالنا تو اب اس میں جو ہے وہ ایک درمیانے سائز کا پیاز ہم نے جو اس طرح باری کٹا ہوا ڈالیں گے پیاز کو ہلکا نرم کریں گے ایک منٹ کے لئے جو ہے ڈالیں گے ہمارا پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو چکا ہے اب یہ مارے پاس ایک پیالی جو ہے وہ مٹا ہے فریش مٹا رہو ڈالیں گے ایک منٹ کے لئے اس کو جو ہے وہ بھول لیں گے ہیٹ ہم نے جو ہے میڈیم رکھنی ہے بہت زیادہ ٹیل ہم نے میڈیم رکھنی ہے ہماری گھر کا بھی بنتے ہوئے جو ہے ہماری گھر کو بنتے ہوئے جو ہے مجھے اچھی لگتی ہے سب یہاں آپ اپنی اپساند سے اس میں جا وہ ڈال سکتا ہے جو آپ کو اپساند جو آپ کو اپساند نہیں ہے میں صرف آپ سٹک کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ دو سے تین ہری مرچیں بھاری کٹ یہ وہ ڈالیں گے ہاف چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے اب ہمارے پاس یہ ایک لیا بڑے ساز کا ٹماٹر تھا وہ ڈال دیں گے husband ڈال ن factories موسیقی پاک چماج کو پی ہوئی جا ہو پالی میچ ڈالیں گے پاک چماج صورپ میچ پورڈ اڈالیں گے پاک چماج نمک ڈالیں گے پاک چماج خوشق نمک پورڈ ڈالیں گے ان کو چیترہ مسالوں کو مکس کریں گے مسالے جو ہے وہ آپ کی سپائسیز اپنے پیس کے ساتھ سے ڈال رہے ہیں آپ کی سپائسیز آپ کے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو کم ڈالیں اگر جب اپس ہم کرتے ہیں بڑے تو پھلاک سپائسیز کیونکہ اس پر ہم نے جو مہگی کا جو مسالہ ہوتا ہے پیکٹ کی اندر وہ بھی کو ہم نے ڈالنا ہے تو اس میں بھی سپائس ہوتے ہیں تو اس حساب سے ہم نے کم ہی جائے وہ سپائسیز کے اندر دالنا ہے جب ہماری سبزیں اور مسالے چھکرہ بھون گئے ہیں ایک نٹ کے لیے مسالے کو بھون لیا تو اب یہاں پہ سٹیز پہ ہم جائے وہ آدھا کپ جائے وہ پانی کامل کریں گے پکتے ہوئے پکتے ہوئے اس طرح کے مہگی مسالہ کے دو پکٹ ہم نے لیا ہے تو اس میں جو دو پکٹ ہیں وہ مسالے کے جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے پکٹ ہم نے کامل کریں گے اس میں کامل کریں گے اس میں لائے کامل کریں گے یہاں اب ہم جائے وہ مزید ایک کپ اور پانی ڈالیں گے اب ہاف کپ اور ڈالیں گے ان کے کل ملا کے ہم نے دو پکٹ جائے وہ دو پکٹ میں یوز کیا ہے یہاں ہم فلین تیز کر دیں گے اور دم کے لیے ڈکان اس کے اوپر رکھ دیں گے اور تیز بوائل آنے تک جائے وہ پکائیں گے دو سے تین میں ٹھو گئے تیز آج کے جائے ہمارے مسالے کو دم پر بکتے ہوئے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری سبزیاں جائے وہ نرم پروچک ہوں گے اب یہ نرم پروچک ہوں اب جو ہے یہاں پہ ہم نے یہ نوڈلز جو ہے وہ ان کے ایک نکال لیا پکٹ میں سے وہ اس طرح چھوٹے بیس میں کٹ لیا تو وہ ڈالیں گے اس میں دو پکٹ ہم نے لیا لہم یہاں پہ ہماری تیز ہے یہاں پہ آپ جو ہے وہ ہم فلائم کو جو ہے وہ میڈیم کر دیں گے اور اسے کور کر کے جو ہے وہ پانچ میٹ کے لیے پکائیں گے فلائم درمیان نکال دیں گے پہنچ سے ساتھ ہی تمہارے گوھر گئے آپ جو ہے وہ کور نکال لیں گے ہٹائیں گے نکس کریں گے اس میں بہت بہت پیاری ماشا اللہ خوشبوہ آ رہی ہے ماشا اللہ جی ماشا اللہ فائنلی ہمارے جو ہے وہ مسالہ مہگی مسالہ ویجیٹیبل میکس نوڈل جو بھی آپ انہیں کہیں فائنلی آپ کو جو ہے وہ ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشا اللہ جی ماشا اللہ فائنلی جو ہے وہ مارے بہت ہی مزیدار مسالہ دار جو ہے وہ مارے مہگی مسالہ نوڈلز جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو بچوں کو بڑکوں سک کو یہ رسیپی جو ہے وہ پسند آئے گی آپ بھی اس روٹ رائے کی جائے گا افتاری کے ٹائم مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے بہت خیار رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ